ایک شخص تھا جس نے بڑا خوبصورت شیر لکھا اور اس کا شیر اتنا مقبول ہوا کہ اس کے اوپر بعد میں طرزیں بنی نوحے بنے اور الفاظ ایسے تھے کہ لوگوں نے منقبتیں بنائیں مختلف طرزیں بنائیں فارسی زمان کا لکھا شیر تھا کتنا خوبصورت شیر تھا کہنے لگا کہ اے خاک کربلائیتو مہر نماز من اے خاک کربلائیتو مہر نماز من کہنے والے نے کہا کہ اے مولا حسین آپ کے خاک کربلہ میری نماز کا مہر ہے اور یہ مہر میرے نصیق اتنا قیمتی ہے کہ حضرت سلمان کی ملک و ملکیت بھی مل جائے تو میں اس کے بدلے نہیں دوں گا یہ بہت معروف و شیر ہر جگہ پر یہ پڑا جاتا تھا بالخصوص جب عزا امام حسین ہو رہی ہوتی تو یہ شیر پڑا جاتا تھا کسی نے مسائب کے آغاز میں شیر پڑا آیتولہ میلانی نیچے تشریف فرماتے انہوں نے یہ شیر سنا شیر سننے کے بعد بہت گریہ کیا اور کہا کہ ایک چھوٹی سی اسلام اکڑنا چاہتا ہوں اس کو دوبارہ پڑھنا اس نے دوبارہ پڑھا اے خاک کربلہ یہ تو مہر نماز من اے مولا حسین آپ کے خاک کربلہ میری نماز کا مہر ہے یہ نہ کہو کہ مہر نماز من بلکہ یہ کہو اے خاک کربلہ یہ تو اصل نماز من اگر حسین نہ ہوتے تو صرف مہر نہیں نماز ہی ختم ہو چکی ان کیا سمجھ رہے ہیں اس خربانی کو اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں ہے اصل نماز اصل دین ہے اصل عبادت ہے حسین بن علیہ